ہرامی کتر میں تیری جان لے لوں گی میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی اس کے ساتھی دھما چوکری کی آوازیں آنے لگی چند لمحے بعد لڑکی پھر جیخی افسر خان افسر خان کوئی ہے خدا کے لیے بچاؤ پھر میز اُلٹنے اور کروکری وغیرہ ٹوٹنے کی آوازیں آئیں لڑکی کی چیخیں دردناک ہوتی جا رہی تھی اب ہمارے لیے خاموش تماشائی بنے رہنا آسان نہیں تھا میں نتائج سے بے پروہ ہو کر اٹھا اور بھاگتا ہوا موقع پر پہنچ گیا نشے کی زیادتی سے جلال کی صورت غیر انسانی ہو رہی تھی لڑکی قالین پر گری ہوئی تھی اور وہ اسے بری طرح بھمبور رہا تھا یوں لگتا تھا بدبو اور بدصورتی خوشبو اور خوبصورتی کو جبانے کی کوشش کر رہی ہیں میں نے جاتے ہی ایک زوردار ٹھوکر اس کے سر پہ رسید کی وہ لڑک کر مغلیہ ترس کی ایک مکریش کرسی سے ٹکرایا لیکن فوراں سمحل کر کھڑا ہو گیا اس کی سرک آنکھوں میں حیرت نظر آنے لگی میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک زوردار لات اس کی چھاتی پہ رسید کی وہ پشت کے بل دیوار سے جا ٹکرایا دیوار سے ٹکراتے ہی جیسے اس پر جنون تاری ہو گیا اس نے دیوار پر آویزہ دو سنہری کلاریوں میں سے ایک اتاری اور پوری وحشت سے مجھ پر حملہ ور ہو گیا میرے پاس کمانی دا چاپو تھا اس کمرے میں ہم دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی مدے مقابل سخت جان اور لڑائی بھڑائی کا ماہر تھا اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تو شاید میں اسے زید نہیں کر سکتا تھا قریباً پانچ منٹ ہم دونوں دوسرے سے گتھم گتھا رہے آپ جا کر دیکھئے گا اس کمرے کی ہر شیٹ وہ پھوٹ چکی ہے اور دیواروں پر خون کے چیٹے ہیں جلال کی کلہڑی کا ایک وار میں نے ہاتھ پر روکا تھا یہ زخم اسی کی نشانی ہے دونوں گھٹنوں پر سخت چوٹے آئی ہیں اور اب زیادہ سردی سے تکلیف دے رہی ہیں بلاہر جلال نامی وہ شخص میرے ہاتھوں شدید زخمی ہو کر گر گیا لڑکی کے کہنے پر میں نے اس کی مشکے قصدی اور موں میں کپڑا ٹھوس کر ایک سٹور نومہ کمرے میں پھیک دیا میں جو کچھ ٹیلی فون پر سن چکا تھا اس کے بعد ضروری تھا کہ فوری طور پر جھنگ سے پنڈی جانے کے لیے بس پکڑوں اور مری روانہ ہو جاؤں لیکن لڑکی جس نے اپنا نام ارجمند بانو بتایا مجھ پر بہت بھروسہ کرنے لگی وہ چاہتی تھی کہ میں اور زریگل صبح تک اس کے ساتھ رہیں حالانکہ جلال نیم بہوشی کی حالت میں بندھا پڑا تھا لیکن پھر بھی وہ اس سے خوف کھا رہی تھی ارجمند کے اسرار پر اور موسلدھار بارش کی وجہ سے ہمیں چند گھنٹے مزید اس حویلی میں رکنا پڑا صبح چار بجے کے قریب جو ہی بارش کا زور ٹوٹا میں اور زریگل بہار نکلے اور ڈھونتے کھوشتے ارجمند کی پنچھر گاڑی تک پہنچ گئے یہ نئے موڈل کی شرارت تھی جلال نے بکواس کی تھی کہ اس کا جیک کام نہیں کر رہا یا فازل پہیے میں ہوا کم ہے ہم نے پانچ منٹ میں شرارت کا پہیہ بدلا اور واپس حویلی پہنچ گئے حویلی کے بیرونی دروازوں کو مقفل کرنے کے بعد ارجمند ہمارے ساتھی گاڑی میں آ بیٹھی وہ میری لڑائی بھڑائی سے کافی متاثر نظر آتی تھی میں نے اسے اپنا نام راجو بتایا اور ظاہر کیا کہ مجبوری کے دہت چھوٹے موٹے جرائم کرنے والا بے روزگار شخصوں میں وہ اپنے مخصوص نوابی لہجے میں کہنے لگی راجو ہمیں تمہارے ہی جیسے کسی نوجوان کی تلاش تھی ہم تم دونوں کو نوکری دیں گے تنخواہ معقول ہوگی کھانا پینا رہائش سب کچھ مفت اس نے مجھے خوشاب کا ایڈرس دیا اور کہا کہ کل یا پرسو دن میں کسی وقت ہم اس ایڈرس پر پہنچ جائیں سفدر نے جیب سے ایک نہائی دیدہ زیب وزیٹنگ کارڈ نکال کر مجھے دکھایا اس پر آر ایس افراہیم کا نام لکھا تھا اور خوشاب کے سب سے فیشن ایول علاقے کا ایڈرس درست تھا یہ وزیٹنگ کارڈ دیکھ کر مجھے مالک محمد کی بات یاد آگئی اس نے بتایا تھا کہ پرانی حویلیاں خریدنے کا شغل قادر زمان کا اپنا نہیں ہے اس میں اس کا ایک ولایت پلڈ دوست ایسی عمارتوں میں دلچسپی لیتا ہے اور وہ خوشاب کا رہنے والا ہے سفدر جو کارڈ مجھے دکھا رہا تھا اس پر بھی خوشاب کا ایڈرس تھا مجھے شبہ ہونے لگا کہ مالک محمد نے اسی شخص کا ذکر گیا تھا ارجمن نامی یہ لڑکی افراہیم کی بیوی ہو سکتی تھی ممکن ہے داشتہ وغیرہ ہو افراہیم جیسے لوگوں کے لیے ایسے بکھیڑے پالنا عام سی بات ہوتی ہے سفدر نے اپنی باقی ماندہ رودات سناتے ہوئے کہا جھنگ میں ہم نے گاڑی ارجمن صاحبہ کے حوالے کر دی اور خود کرائی کی کار پر مری روانہ ہو گئے راستے میں مجھے خیال آیا کہ غزالہ کی کوئی ڈاکٹر دوست اسلام آباد میں رہتی ہے اور مری میں اس کا ذاتی بنگلہ ہے یہ این ممکن تھا کہ مری میں آپ کو اسی بنگلے میں رکھا گیا ہو اس بنگلے کا ایڈرس فریال سے معلوم ہو سکتا تھا پنڈی پہنچتے ہی میں نے مرکزی ٹیلی گراف آفس کے سامنے کار رکھوائی اور لاہور میں فریال سے فون پر بات کی فریال نے بنگلے کا ایڈرس دے کر ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہم سات بجے یہاں پہنچے تھے آتے ہی ہم نے یہ کمرہ کراہ پڑ لیا پھر آپ کو بنگلے سے نکالنے کے لیے روانہ ہو گئے ہمارا خیال تھا کہ بنگلے میں آپ سے ملاقات ہو سکتی ہیں لیکن اس بات کا یقین نہیں تھا اور یہ بات تو بہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ غزالہ نے آپ کو یہاں ایک کمرے میں بند کر کے باہر پہرہ بٹھا رکھا ہوگا میں نے گارڈ سے غزالہ کا پوچھا تو وہ بولا کہ میم صاحب کہیں باہر گیا ہوا ہے میں نے گارڈ کی باتوں سے اندازہ لگائے کہ آپ بھی اندر ہیں اور یہ گارڈ اپنی دانس میں آپ کا پہرہ دے رہا ہے میں نے اس سے کہا کہ میں اندر بٹھ کر میم صاحبہ کا انساء کرنا چاہتا ہوں وہ خر دماغ گارڈ کی طرح دم پر کھڑا ہو گیا مجبوراں مجھے اس سے نمٹنا پڑا سفدر کی رودات سفدر کی رودات سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ شفتہ نے اس فون کال کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا جو چار روز پہلے غزالہ نے اس بنگلے سے اسے کی تھی اور لاہور میں ابھی تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن مجنسی کے بھڑکے ہوئے قبائلیوں نے مجھے اور غزالہ کو اقوا کیا ہے غالباں شفتہ کو زبان بندی کی یہ ہدایت غزالہ نہیں کی تھی اور اس ہدایت کا مقصد یہی تھا کہ میں ہر قسم کے پر خطر رابطوں سے الگ تھلگ رہوں میں نے سگریٹ کا تبلیل کش لیتے ہوئے سفدر سے پوچھا اب کیا رادے ہیں جناب کے پلحال تو آپ اس کمرے کے اندر رہیں اور آرام کریں یقینی بات ہے کہ پورے مری میں آپ کی تلاش ہو رہی ہے خدا کا شکر ہے کہ مال روڈ پر کوئی مصیبت کھڑی نہیں ہوئی برنہ جس طرح غزالہ نے ہمیں بیچ بزار میں روک لیا تھا کوئی بھی شکاری کتاب کو تار سکتا تھا ہمیں یہاں کمز کم کل دو پہر تک رکنا ہوگا پھر براستہ نتیہ گلی اپٹا باد روانہ ہوں گے وہاں سے نکل چلیں گے سیدھے خوش آپ میں نے ارجمن سے کہہ دیا تھا کہ میرے ایک تیسرا ساتھی بھی ہے اور ممکن ہے پرسوں تک وہ ہمارے ساتھ آئے وہ بولی اگر تمہارا ساتھی ہیں تو ظاہر ہے تمہاری طرح کارامت اور قابل اعتماد ہوگا تم اسے لا سکتے ہو میرا خیلہ شاہ جہان صاحب ان پرانی حویلیوں والے چکر کا کوئی سرہ ہمارے ہاتھ آنے والا ہے میں نے کہا ممکن ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اگر ارجمن اور افراہیم کا تعلق قادر زمان وغیرہ سے ہے تو ہم افراہیم کی رہائشگاہ پر کسی بھی وقت پہچانے جا سکتے ہیں اس کا انتظام سفدہ ساتھ نے بڑی اچھی طرح کر لیا جناب زریگل نے گفتگو میں ٹانگڑائی انہوں نے بیگم صاحبہ سے فرمایا ہے کہ ام پر قتل مطل کا الزام دی ہے پولیس ہم کو نونتا پھرتا ہے کلے آم نہیں پھر سکتا ہم اس بات پر بیگم صاحبہ کا دل بڑا خوش ہوا کہنے لگا ایسا الزام جمع مرتوں پر ہی آتا ہے ام کو تم پر پورا وروسہ ہے کہ تم ہمارے کام کا آدمی ثابت ہوگا تم پریشانی مت کرو ہم تم کو کلے آم نہیں چھوڑے گا بڑی حفاظت سے رکھے گا تم اس قابل ہے کہ تمہیں سمال کے رکھا جائے بیگم صاحبہ نے اور بھی بہت سی باتیں کہا زریگل کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں شوخی لہرانے لگی چائے کی چسکی لے کر وہ بولا ام کو تو لگتا استاد اپنے سفدر صاحب نے ایک ہی رات میں بیگم صاحب کے دل میں گڑھ بڑھ گھٹالا کر دیا ہے وہ بڑے میٹے میٹے لہجے میں بول رہا تھا سفدر صاحب سے ویسے وہ ہے بہت خوبصورت ام نے اپنی تیس سالہ زندگی میں ایسا لڑکی کم ہی دیکھا ہے سفدر نے سنجیدگی سے کہا زریگل صاحب میرا خیال ہے کہ ابھی ہم میں اتنی بے تکلف ہی نہیں ہوئی کہ تم ایسا مزاق کر سکو ایک تو ایسی بھنڈی بات کر رہے ہو اوپر سے خود کو تیس بتیس کا بتا رہے ہو کچھ تو خدا کا خوف کرو پیتالیس سال سے کم عمر نہیں ہے تمہاری کسی خامی کی وجہ سے بندے کی شادی نہ ہو سکی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ تیس کا رہتا ہے سفدر کا آخری جملہ پوری طرح زریگل کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ مو کھول کر بات کی تیہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا شادی کی بات پر مجھے سفدر کی شادی یاد آگئی تمہاری شادی کا کیا بنا وہ بولا وہی جو فلموں میں بنتا ہے این نکاح کے موقع پر بکتی چلی جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو دولن غائب ہو چکی ہوتی ہے میرے والے واقعے میں دولن تو غائب نہیں ہوئی لیکن وہ شخص غائب ہو گیا جس کے بغر شادی نہیں ہو سکتی تھی یعنی آپ ایک دم افرہ تفری مجھ گئی سب کچھ دھرے کا دھرہ رہ گیا میرا خیال ہے جو کچھ ہوا اچھا ہی ہوا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے میرا نظریہ یہ ہے کہ پر مسلط موقع سے زیادہ خوشی موقع کے انتظار میں ہوتی ہے جیسے اید سے اچھا وہ دن لگتا ہے جب دوسرے دن اید ہوتی ہے اب پھر نئے سرسی اید کے انتظار کریں گے اور یقین ہے کہ اس اید میں آپ اور غزالہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے زریگل بولا یہ اید میں اید کا بات کہاں سے نکلا استاد جی ابھی تو بڑی اید کا گوشت بھی حضم نہیں ہوا اسی وجہ سے تمہارے دماغ میں کوئی ڈھنکی بات نہیں آتی سفدر نے کہا ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کر مت کھائے کرو میں نے کہا یار تم لوگ کو فقرے بازی سوچ رہی ہے مجھے اس بے وقوف لڑکی کی فکر ہے بہتر تھا کہ ہم اسے ساتھ ہی لے آتے سفدر بولا غزالہ اتنی ناسمجھ بھی نہیں ہے جی جو لڑکی آپ کو لہور سے انٹا کفیل کر کے یہاں لا سکتی ہے آپ کو کمرے میں محسور کر سکتی ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے مسلح گارڈز کا انتظام کر سکتی ہے وہ اپنا برا بھلا بھی سوچ سکتی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے قادر زمان کی گماشتوں سے کوئی شدید خطرہ لاحق نہیں ہے یہ بات تیہ ہے کہ جب تک قادر زمان کی بیوی کو بچہ نہیں ہوگا وہ خود اس کی حفاظت کرے گا مجھے سو پیسد یقین ہے کہ اس نے ایک ایک بندے کے کان میں یہ بات ڈال دی ہوگی کہ ڈاکٹر غزالہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے میں نے کہا مجھے تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں ہے غزالہ خطرناک لوگوں کو مناسب پریقے سے ہنڈل کر سکتی ہے اسے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اپنی تمام پیشہ ورانہ ذہانت اور قابلیت کے باوجود وہ ایک سیدھی سادھی لڑکی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مرید پہنچنے کے بعد وہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی اور اسی نیلی اسٹیشن بین میں گھومتی رہی جس کی تلاش ہر جگہ ہو رہی تھی سفدر بولا میں آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جب نیلی گاڑی کو ٹریس کیا گیا اور لیسا جان کے کارندس کے پیچھے لگ گئے تو اس نے کتنی ہوشیاری سے انہیں جل دیا وہ دیر تک انہیں مری اور سنی بینک کی سڑکوں پر چکر دیتی رہی پھر مرہبہ ہوتل کے سامنے گاڑی چھوڑ کر اور ایک ریسٹرانٹ کے اقوی دروازے سے نکل گئی میرا خیال ہے اس واقعے کے بعد اس نے آپ کے لیے گارڈز کا انتظام کیا ہوگا ممکن ہے آپ کے پاسپورٹ اور سنگاپور کا ٹکٹ کا انتظام بھی اس کے بعد ہی ہوا ہو میں نے مسکراتے ہوئے کہا اگر وہ اب واقعی دانشمندی کا ثبوت دیتی رہی ہے تو پھر چاہیے تھا کہ تم اس کی دانش پر بھروسہ کرتے اور مجھے جانے دیتے سنگاپور وہ بولا میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں دانشمندی کر رہا ہوں یہ تو مردانہ ہر دھرمی ہے اور چسکہ ہے خراب خراب بھاگ پیمائی کا اوکھلی میں سر دینے کا میں جانتا ہوں آپ کے سر میں بھی اسی طرح کا سادہ ہے ورنہ کیوں آپ شنکر شکرہ کی محبت میں ایسے بے قرار ہوتے اور بھاگے بھاگے زوئے مجھت میں اس سے ہاتھ ملانے پہنچ جاتے مجھے یہ غلط فہمی یا درست فہمی ہے کہ میں آپ کی فطرت پہچان کیا ہوں اور یہ پہچان آپ کو معلوم ہے کس لیے ہوئی ہے اس لیے کہ میری فطرت میں بھی اسی طرح کی گھڑ بڑ ہے آپ اسے زبانی جمع خرش نہ سمجھے شاہ جہان صاحب سچ کہتا ہوں مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے قادر زمان کے بعد اب عیسیٰ اور شنکر بھی ہمارے مشترکہ دشمن ٹھہرے ہیں شنکر خلاف جو آگ آپ کے سینے میں بھڑک رہی ہے اس کی چنگاریوں نے میرے سینے میں بھی علاؤ بھڑکا دیا ہے جی چاہتا ہے آج رات ہی شنکر سے آمنہ سامنا ہو جائے اور ہم اپنے دل کے ارمان پورے کر سکیں میں نے دیکھا ڈبی دار قمیز کے نیچے سے سفدر کے بازوں کی مشلیاں اُبھر رہی تھی اور سینہ دیوار نظر آ رہا تھا اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ایک وفادار اور جاباز دوست کی آنکھیں ہیں ایسا دوست جو جان بر کر جان میں سما جائے اور جس پر زندگی کی کٹھن ترین گھڑیوں میں بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے میں کچھ دیر بڑی عارفتگی سے سفدر کی آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر خود بخود ایک فقرہ میرے ہوتو پر آ گیا میں نے کہا سفدر مجھے آپ مت کہا کرو وعدہ کرو آئندہ مجھے اجنبیوں کے نہیں دوستوں کے لہجے میں پکار ہوگے یہ تو بڑی مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں مشکلوں کا چسکہ ہے میرا خیال ہے مجھے اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے سارے الفاظ نہیں صرف جناب آپ اور فرمائیے وغیرہ واپس لے لو ہم اگلے روز بھی شام تک مری سے نہیں نکل سکی لہٰذا روانگی تیسرے دن پر ملتوی کر دی گئی تیسرے روز ہم الہ صبح چار بجے نکلے اور نتیہ گلی سے ہوتے ہوئے پیپٹاباد اور وہاں سے ایک طویل سفر کے بعد جنگ پہنچ گئے جنگ میں ہم نے وہ پرائیوٹ کار چھوڑ دی جو تین روز پہلے سفدر نے قرائے پڑ لی تھی وہ رات ہم نے اندرونے جنگ ایک چھوٹے سے ہوتل میں گزار دی وہیں سفدر نے میرے لیے ایک شروع کمیس جوتے اور گرم چادر حاصل کی یہ بہت سستہ ساوان تھا سر میں سرسوں کا تیل لگا کر گلے میں چاندی کا چھوٹا ستاویس پہن کر اور انگلیوں میں جھوٹے پتھر کی تین چار انگوٹیاں ڈال کر میں خود کو اندرونے لاہور گھومنے والا کوئی پھوکٹ گھنڈا محسوس کرنے لگا میری شان میں اضافہ کرنے کے لیے سفدر نے میرے گریبان کے بٹن کھول دیے اور سینے کے بالوں پر ہاتھ پھرتے ہوئے بولا امید نہیں تھی یہ لباس آپ کو اتنا ججے گا ارے پھر وہی اس لفظ سے تم پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ہو اللہ کے بندے تم کہو میں یہ لفظ تمہارے موزے سننے کو ترز گیا ہوں بہت مشکل کام ہے جناب سفدر نے جان بوٹ کر جناب پر زور دیتے رکھا یہ خودکار عمل ہوتا ہے جی کس کو تم کہنا ہے کس کو آپ اس کا فیصلہ بندے کے اندرونے خانہ بڑی خاموشی سے ہو جاتا ہے اور پھر اس فیصلے کو بدلہ نہیں جا سکتا اگر زبردستی کی جائے تو یہ زبردستی آرچی ثابت ہوتی ہے وہ لمبی چوڑی تقریر جھاڑنے کے موڈ میں تھا میں نے اسے بمشکل اس حماقت سے روکا پوری طرح دیار ہو کر ہم لاری اٹے پہنچے وہاں سے بس پکڑی اور خوشاب کے لیے روانہ ہو گئے سردی کے موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے ہم زری گل اور سفدر کے چہرے گرم چادروں سے ڈھکے ہوئے تھے میں نے بھی مفلر کی پکڑی بان کر چادر کا پلو یوچ چہرے پر سجا لیا کہ آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا ریوالور مائگولیوں والے بیلٹ کے میری قمیز کے نیچے بندہ ہوا تھا سفدر کے پاس وزیر آباد کا بنا ہوا کمانی دار چاکو تھا زری گل مومن بنا ہوا تھا یعنی موقع پڑھنے پر بیتیغ لڑنے کا ارادہ رکھتا تھا ہم اقبال کے شاہین تو نہیں تھے لیکن پلٹ کر جھپٹنے کی اندہ مثال قائم کر رہے تھے یعنی بجائے اس کے کہ ہم عیسیٰ جان اور قادر زمان کے کارندوں سے چھپتے پھرتے اور دفاعی پوزیشنوں پر چلے جاتے ہم نے جارہانہ انداز اختیار کیا تھا اور دشمن کی صفوں میں گھسنے کے لیے پلٹ پڑے تھے حقیقت کو جھٹلانا ممکن نہیں تھا اور یہ ایک ٹھوز حقیقت تھی کہ میں پھر اسی خونی دھارے پر بے نکلا تھا جس کی روانی سے خود کو بچانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو حکام کے حوالے کیا تھا اور جیل میں پنہ لی تھی حالات کے موس اور ریلے میں جیل کے وہ چار برس ایک کنکر کی طرح بے گئے تھے اور میں پھر سے موجوں کے حوالے تھا براستہ جہر آباد خوشہ پہنچنے میں ہمیں قریباً تین گھنٹے لگ گئے سپہر کے دو بجے تھے ہم سیدھے ایک چائے خانے میں جلے گئے پروگرام کے مطابق سردر کو پہلے اگر حالات سازگار ہوتے تو پھر ہمیں بھی اسی کے ساتھ چلے جانا تھا میں نے اپنا ریولور اس کے حوالے کر دیا وہ ہمیں چائے پیتا چھوڑ کر نکل گیا اس کی واپسی خلاف توقع بہت جلدی ہو گئی بمشکل آدھا گھنٹہ لگا اٹھئے جناب سر منواتے ہی اولے پڑے ہیں کیوں کیا ہوا ارجمن صاحبہ ونفس نفی صاحب کو لینے آئی ہے سامنے بڑی سڑک کے موڑ پر ان کی سواری بات بہاری کھڑی ہے ارے بھئی اتنی جلدی زنی گل نے حیرانی ظاہر کی ہاں راستے میں ملاقات ہو گئی میں ابھی فردوس کالونی کی مین روڈ ہی ڈھونڈ رہا تھا کہ رانی صاحبہ کی گاڑی میرے قریب آن روگی فوراں بہچان گئی ہاں یہ تو پھر ہو نہیں تھا زنی گل نے مائنے خیز انداز میں سر ہلایا ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے سفدر نے یاد دہانی کے انداز میں کہا میں آپ دونوں کا سرغنہ لگتا تو نہیں ہوں لیکن مجبوری ہے آپ کو مجھے ہی سرغنہ سمجھنا پڑے گا میرا نام راجو ہے آپ کو ہم حسانہ کہتے ہیں اور زری گل زری پہلوان ہے ہم تینوں کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے لیکن شریفوں والا کوئی کام ہم میں نہیں چھوٹے موٹے جرائم تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ایک دو بندے بھی پار کر چکے چلیے اب جلدی آئیے بلکہ چلو اب آؤ اس نے آخری جملہ خصوصی طور پر میری طرف دیکھ کر کہا اور مسکراتے ہوئے بولا آپ کی تم والی خواہش تو وقتی طور پر ہی صحیح لیکن پوری ہوتی نظر آ رہی ہے ہم چار خانے سے نکلے اور گنجان بازار سے گزر کر ایک کشادہ سڑک پر پہنچ گئے وہاں ایک چمچم کرتی سرخ شرار کار کھڑی تھی قریب سے گزرتے ہوئے لوگ مر مر کر کار میں جھاک رہے تھے اندازہ ہوتا تھا کہ اندر بیٹی گوی مخلوق بہت حسین ہے ہم گاڑی میں داخل ہوئے تو یہ اندازہ 101 فیصد درست ثابت ہوا ایک خور شمائل پری جمال لڑکی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی اس کے لمبے بال بڑے سلیقے سے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے گدرایا ہوا پر شباب جسم نشے سے لبا لب بھری گوی بوتل جیسا تھا وہ میکسی نمہ ریشمی لبادے میں تھی گلے میں سچے موتیوں کا ہار اور بائیں کلائی میں ہیرے کے دو کنگن اس کی سروتمندی کی خاموش گواہی دے رہے تھے سلام بیگم صاحبہ زریگل اور میں نے قریباً ایک ساتھ کہا اس نے ایک تیز نگاہ ہمپنڈ ڈال کر سر کے اشارے سے جواب دیا یہی میرا یار حسانہ ہے بیگم صاحبہ بچپن کا لنگوٹیا ہے شیر کی طرح دلیر اور چیتے کی طرح پھرتیلا ہے ہر برے بھلے وقت میں اس نے بڑا ساتھ دیا میرا سفدر کا لہجہ ٹھیٹ لاہوری اور انداز خوش آمدی تھا اچھی بھلی اداکاری کر رہا تھا کم بخت گاڑی کی موتر فضا میں ارجمن بانو کی مترنم آواز ابری اور یہ زریبہ ہلوان کیسا ہے سفدر زیرے لم مسکر آیا یہ لومڑی کی طرح یار ہے جی بلکہ سے لومڑی سمجھئے لڑائی بڑائی میں ایسے چکر دیتا ہے کہ مردے مقابل کو کہ وہ ہاپ کر خود گھٹنے ٹیک دیتا ہے بند گھروں میں گھسنے کا بھی وسی تجربائے سے سچی بات ہے ہر برے سے برا کام کیا اس حرامی نے لیکن اس کی ایک خوبی سب خامیوں پر ہاوی ہے کتے سے بڑھ کے وفادار ہیں ایک بار جس کا نمک کھالے اس پر جان بھی دے دیتا ہے مسکراتی ہوئی مترنم آواز پھر ابری بہت سے جانوروں کی خاصیتیں جمع ہو گئی ہیں تمہارے دوستوں میں بہرحال تمہارے دوستیں ظاہر ہے کام کی آدمی ہوں گے پھر وقت آنے پر آپ کو اس کا ثبوت بھی مل جائے کا بیگم صاحبہ سب درنے لہجے میں اعتماد سمیٹ کر کہا گاڑی خوشاب کی مختلف سڑکوں پر تیزی سے فراتے بھرتی ایک متمول علاقے میں پہنچ گئی ایک بہت بڑے آہنی گیٹ کے سامنے پہنچ کر ہم رکے گیٹ پر موجود باوردی چوکیدار نے پھورتی سے گیٹ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے کوٹی کمو بیش چھے کنال میں تھی صرف ایک تہائے ایریا کورڈ تھا اس کورڈ ایریا کی تین اطراف خوشکمہ گراسی لون شام کی ڈھلتی ہوئی دھوپ میں چمک رہا تھا کوٹی میں ریسانہ رہنسہین کے شواہد افراد نظر آ رہے تھے میرے اور سفدر کے علاوہ ذریقل بھی مسترد تھا پریشانی یہی تھی کہ کہیں سرمنواتے ہی اولے پڑنے والی بات درست ثابت نہ ہو جائے اگر ابھی کوٹی کے داخلی دروازے سے قادر زمان یا ہمارا کوئی اور دشمن جہاں ٹہلتا ہوا باہر برامد ہو جاتا تو حیرانی کی بات نہیں تھی بہرحال خیریت گزری کوٹی کے پورچ یا گراج میں ہمیں کوئی ایسی گاڑی دکھائی نہیں دی جو ہماری دھڑکنوں میں اضافے کا موجب بنتی یوں لگتا تھا کوٹی میں اس وقت صاحب خانہ یعنی افراہیم صاحب بھی موجود نہیں ہرشمن بانو ہمیں لے کر گاڑی سے باہر نکلی تو اس کا جاذب نظر سراپا ہماری نگاہوں کے سامنے کسی ریشمی تھان کی طرح کھل گیا وہ لاکھوں میں ایک لڑکی تھی تھوڑی سی رہایت کے بعد اسے ملکوتی حسن کی ملکہ کہا جا سکتا تھا ہم گاڑی سے نکلے تو مجھے پہلی بار ارشمن کی گردن اور ماہ روخصار پر خراشیں نظر آئیں ان خراشوں پر کوئی مرہم لگا دیا گیا تھا یقیناً یہ خراشیں اسی واقعے کی طرف اشارت کرتی تھی جو چار یوم پہلے جھنگ کی اس پرسرار حویلی میں پیش آیا تھا اور جس کی تفصیل سفدر مجھے مری میں بتا چکا تھا ارشمن کی شفاف ملائم جلد پر یہ ٹوٹی پھوٹی تحریر جلال نے اندھی حویس کے غلم سے لکھی تھی وہ تو شاید اس طوفانی رات کی تنہائی میں پوری ایک سوی سے بیٹھ کر مکمل کتاب لکھ دیتا مگر سفدر نے مداخلت کر کے اس کے ارادے خاک میں ملا دیئے تھے ارشمند ہمیں چند وسیع و عریس کمروں سے گزار کر ایک نیم روشن کوریڈور میں لے آئی یہاں ایک زینہ نظر آیا وہ اوپر کے بجائے نیچے جاتا تھا ہم پہلے ہی گراؤنڈ پر تھے اس کا مطلب یہ تھا زینہ ہمیں سپورت خاک کر دے گا یعنی تیخانے میں لے جائے گا ہم نیچے اترے وہ واقعی ایک تیخانہ تھا مگر ہمارے تصورات سے بہت مختلف فلمی تیخانوں کی طرح نہ اس میں پیٹیاں تھی نہ گاڑیوں کے استعمال شدہ ٹائر اور ڈرم حتیٰ کہ فرش پر جھار جھنکار بالوں والا کوئی متقوق قیدی بھی نظر نہیں آیا بلکہ یوں کہیے کہ فرش ہی نظر نہیں آیا نیچی چھت کے ایک وسیع کمرے میں دبیس قالن وچھا ہوا تھا اس کمرے میں تین اطراف سوفے لگے ہوئے تھے رنگین ٹی وی وی سی آر جو ان دو ناجبہ سمجھا جا رہا تھا فریج تمام آسائشیں کمرے میں موجود تھیں ارجمن نے کہا تم لوگ یہاں آرام سے رہو ایک ملازم کے سوا یہاں کوئی نہیں آئے گا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازم کو بتا دو ہم تین چاہ روز تک شاید تم سے نہ مل سکیں اس کے بعد کوئی کام ہوا تو بتا دیا جائے گا سفدر نے تازیم سے سر جھگایا ارجمن واوقار انداز میں چلتی ہوئی ایک سوفے پر بیٹھ گئی اس کے کہنے پر ہم نے بھی نشست سمحان دی تہخانہ سمیت اس کوٹھی کی تمام تر اندرونی آرائش قدیم و جدید کا جدید تہذیب کا خوبصورت انتزاج تھی جہاں سوفے تھے وہاں ایک دو کمروں میں چاندنی بھی بچھی ہوئی تھی اور چاندنی پر گاؤ تکیہ بھی رکھے ہوئے تھے برکر کمکموں کے علاوہ شمادان بھی نظر آتے تھے اور دیواروں پر جہاں خوبصورت پرنٹنگز آویزہ تھیں وہاں تلواریں ڈھالے وغیرہ بھی دکھائی دے رہی تھی سفدر نے بتایا تھا جھنگ والی حویلی کو بھی ان لوگوں نے قدیم انداز میں ڈیکوریٹ کر رکھا ہے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس انداز آرائش سے انہیں خاص لگاؤ ہے ارجمن بڑے شہانہ انداز سوفے پر بیٹھی کھوئی کھوئی نظروں سے سفدر کو دیکھ رہی تھی اس نے اپنے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھرنے کے لیے بایا ہاتھ اٹھایا تو کلائی میں جڑاؤ کنگن چمک اٹھے وہ بولی ہم تم سے بہت متاثر ہوا ہے راجو پرسوں کی رات ہمارے لیے ہمیشہ ناقبل فرموش رہے گی ہمارے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ تنہا ڈرائیونگ کر کے جھنگ والی حویلی میں ہمیں جانا اتنا مہنگا پڑے گا عام طور پر ہم اکیلے سفر نہیں کرتے ڈرائیور ایک بوڈی گارڈ اور بعض وقت تو پرسنل سیکیٹری بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے بس نئے گاڑی کے شوق میں ہم تنہا چلے گئے یہ سپورٹس موڈل شرارڈ جس پر تم یہاں آئے ہو افراہیم نے چند روز پہلے ہمارے لئے باہر سے منگوائی ہے افراہیم ہمارے شوہر ہیں کل پرسو تک ہم تمہیں ان سے بھی ملوائیں گے اس وقت وہ جھنگ میں ہیں جھنگ والی حویلی میں ابھی تعمیر کا کام ہو رہا ہے وہ اسی سلسلے میں وہاں رکے ہوئے ہیں پرسو ہم انہی سے ملنے جھنگ گئے تھے ہمارے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیں وہاں نہیں ملیں گے اور ہمیں شبے توفانی شب میں پن پنہ حویلی میں رکنا پڑے گا وہ خبیز جو تمہارے ہاتھوں زخمی ہوا پچھلے چھ ماہ سے ہمارے پاس ملازم تھا ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اتنا گر سکتا ہے وہ انسان نہیں ہیوان ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ اگلے آٹھ دس برس تک جیل سے باہر نہ آسکے پھر ایک گہری اور موتر سانس کے خوشبو اس نے کمرے میں بکھیر کر کہا کچھ عوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی مکمل پرک ہو جاتی ہے پرسوں گزرنے والی رات بھی ایک تسوکی کی اس رات ہمیں ایک بے حد کھوٹے اور ایک بہت کھرے انسان کی پرک ہوئی وہ کھرے انسان تم ہو راجو تم ہمیں جانتے نہیں تھے کوئی تعلق ناتا نہیں تھا تمہارا ہم سے اور ہم اپنے تمہاں مسرورسوخ اور طاقت کے باوجود تمہارے رحم و کرم پر تھے اس رات تم جیسا جرائیں پیشہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا ہمیں جان سے مار سکتا تھا ہمیں اغوا کر کے ہمارا تاوان طلب کر سکتا تھا اور کچھ نہیں تو یہ ہزاروں کا ہار لاکھوں کے گنگل اور وہ بیش قیمت کاری تشکی دسترس میں تھی بہت دور راجو ہم تمہارے احسان مند ہیں اور رہیں گے تم اور تمہارے ساتھ محبت سے کام کرو ہم تمہیں اپنے ساتھ بکھیں گے اور تمہارے لئے وہ سب کیا جائے گا جو ہم کر سکتے ہیں موسیقی